عورتوں کے پشیدہ امراض لاواری اور بے اولادی کے علاج میرے محترم بھائیو یہ خواتین کے اندر آج کل یہ جو اتنی بیماریاں آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہارلون انڈالنس ہونے کی ہے جب یہ خواتین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نا کچھ کیمیکلز ہمارے جسم میں رکھے ہیں وہ کیمیکلز جب انڈالنس ہو جاتے ہیں ان کیمیکلز کو ہارلون کہتے ہیں وہ ہارلون جب انڈالنس ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے بہتر بھائیو جسم میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی کیمیکل ہماری باڈی میں تھے جتنے ہارلون تھے ہارلون کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا بہترین علاج کلونجی اور میتینہ رہا ہے میتی دانا سو گرام کلونجی لو سو گرام میتی دانا لو میتی دانا لینا ہے میتنے لینا ہے ان دونوں کو مکس کر لو میرے محترم بھائیو الحمدللہ سبحاندللہ پوری دنیا میں اس وقت یہ کلونجی اور میتی دانا مسلمانوں نے دوبارہ سے کھانا شروع کر دیا پینا شروع کر دیا اس وقت کئی لاکھ نوب الحمدللہ سمالاندللہ اس کے اوپر لگ گئے اور مجھے کئی ہزار کارز آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے یہ کلونجی اور میتینہ رہا لینا شروع کیا نا زندگی لگل گئے اچھا بتاو بتانے والے کون ہے اچھا بتایا کسی ہے میں نے یا پیارے پیغمبر جناب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے صباح ہر بیماری کی شکت اصل میں ہمارا جو ٹرسٹ کھانا ہمارا جو یقین تھا وہ دین سے ہٹ کے ڈاکٹروں پہ آگیا تو کلونجی اور میتینہ رہا دونوں چیزیں برابر مدار میں بڑھ اس کو مکس کر لو ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ ایک گلاس پانی لو مٹی کا برطن لو اس کے اندر ڈالو اس میں تھوڑا سا دو چار کترے لیمن کے ڈالو اور اس کو اُبال لو پھر اس کو تھنڈا کرو اور اس میں دو چار کترے سے تول کا تیل ملائے اور صبح اس کو چھان کے اس میں آدھی چمچ چمچ شاہد ملالو اور ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو جس کی طبیعت زیادہ خراب ہے وہ صبح کو بھی گوئے دوپیر کو پیئے دوپیر کو بھی گوئے شام کو پیئے شام کو بھی گوئے صبح کو پیئے وہ تین ٹائم پیئے اور جن کی طبیعت کم خراب ہے وہ دو ٹائم پیئے